بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تاریخ کے والے سے ہسٹری کے والے سے چیزیں کلیر نہیں ہو رہی تو ہسٹری ہمیں بتائیں کہ کس طرح یاد کریں تو ہسٹری کو ہم نے ایک نوبل کی طرح سٹارٹ کیا ہوئے تو کل میں نے محمد بن قاسم سے سٹارٹ کیا تھا لیکن چونکہ تاریخ پاکستان وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ٹیسٹ کے والے سے کچھ ٹیسٹ قریب ہی مریا ہوئے ہیں جو لیٹریسی دپارٹمنٹ کے والے سے اور فورڈ دپارٹمنٹ کے والے سے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تاریخ پاکستان کو پہلے بیان کر دیا جائے جو تاریخ پاکستان جی پارٹ وان ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور پارٹ ٹو جو ہے وہ صبح جو ہمارا مورننگ وارا لیکچر آگس میں انشاءاللہ تاریس کو میں کور کر دوں گا سارا کمپلیٹ کر دوں گا پہ چلتے ہیں جی تاریخ پاکستان کی طرف تو پاکستان جو ہے نا جی تین جون رویس سو سنتالیس کے مصوبے کہتا ہے چودہ گرس سنتالیس کو ستائیس رمزارہ مبارک میں وجود میں آیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ تینچار قویچن آپ کے کور ہوتے ہیں کہ پاکستان چودہ گرس سنتالیس کو بنا تھا پہلی دستوب سار جو اسمبلی تھی پاکستان کی وہ گیارہ گرس کو اجلاس ہو گیا تھا قیدی عظم نے اس کو چیر کیا تھا ٹھیک ہے ستائیس رمزارہ مبارک کو بنا تھا اس کے بعد جی قیدی عظم حمدل جنہ وہ پہلے گورنٹ جنرل بنے تھے لیاکت علی خان پہلے وزیراعظم تھے اور برطانوی جنرل گریس ہی پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف بن گئے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کو تینچار قویچن کور ہو رہے ہیں اس کو آپ نے ساتھ ساتھ کور کرتے جانا ہے کیا ہمیں پاکستان کے ایک آئینی جدو جہد کے نتجیب مارد افجود میں آیا تھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ پاکستان دیکھیں جی کوئی بھی ملک ہے وہ یا تو جنگ سے یا جہاد سے یا لڑائی وغیرہ سے جو فتح ہوتے ہیں جو بنتے ہیں لیکن پاکستان جو ایک آئینی کانسیٹوشنل جو مومنٹ تھی قیدی عظم نے لڑی تھی وہ آئینی جدو جہد کی تحت مارد افجود میں آیا تھا یہ کوئی لڑائی یا جنگ کے بعد مارد افجود میں نہیں آیا تھا ٹھیک ہے جی مگر کیا ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان کا اپنا کوئی آئین مجود نہیں تھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کہتے ہیں جدوان کو سو سو سنتالیس کو جب پاکستان بنا تھا اس ٹائم پاکستان کے اندر کون سا آئین تھا تو اس ٹائم پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا بلکہ برطانوی انڈیا نیکٹ جو تھا انڈیا نیکٹ 1935 اسی کو ہی ضروری ترامیم کچھ اس میں ترامیم کی گئی تھی جو مذہب کے والے سے ٹھیک ہے اور پاکستان میں عبوری طور پر رائج کر دیا گیا تھا کہ جب تک پاکستان کا اپنا آئین نہیں بنتا تب تک انڈیا نیکٹ 1935 کو ہی اس میں رائج کر دیا جائے پاکستان میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو پاکستان بڑھنے کے فوری بعد جو کام ہوئے ہیں یکم جولائی 1948 کو قید اعظم نے سٹریٹ بینک افصادہ کیا تھا ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئی چنہ ہے پاکستان تیس تمبر 1947 کو قومی متعددہ کا رکن بناتا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ اپنے یاد کر لینا ہے اس کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا یہ بھی بات آپ نے یاد کر لینی ہے اور فرانس میں سب سے پہلے پاکستان کا قومی پرچام لہرہ آیا گیا تھا اور دنیا میں صرف ایک ملک ایسا تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ ملک تھا جی برادر اسلامی ملک افغانستان افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی پاکستان کے وقت 65 لاکھ مہاجرین بھی پاکستان میں ہجلتکار کہے تھے یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ تھا مہاجرین کی عبادکاری کا پاکستان نے بریٹش انڈین سے لیدا ہوا تھا یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کہاں سے پاکستان نے کس سے ازادی اصل کی تھی کچھ لوگ سمجھ دے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے ازاد ہوا تھا حالانکہ پاکستان انڈیا سے بلکہ بریٹش انڈیا سے ازاد ہوا تھا پورے انڈیا کے اوپر بریٹش کی حکومت نہیں تھی برطانیہ پورے انڈیا کے اوپر قابض نہیں تھا بلکہ اس وقت بردزگیر میں پانسو بسٹھ عزاد ریاستیں بھی موجود تھی سارے انڈیا پہ برطانیہ کا قبضہ نہیں تھا بلکہ پانسو بسٹھ عزاد ریاستیں یہ جو آپ کے سامنے میں نے میپ کھول لیا جو نقشہ آپ کو نظر آرہا ہے اس نقشے میں جی یہ جو ریڈیکل ریڈیکل کی ساری عزاد ریاستیں ہیں ان کے اوپر برطانیہ کا قوضہ نہیں تھا یہ یہاں پہ سارے اپنے اپنے مہاراجہ تھے ان کے ہر کسی کا راجہ تھا کوئی نازم تھا کسی کو نظام کہتے تھے کسی کو سردار کہتے تھے میں ان کے جو بادشاہ تھے ان کی اپنی سوورینٹی تھی ان کی اپنی حکومتیں تھی تو یہ جو ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ازاد ریاستوں کو بھی یہ الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا الہا کرنے پاکستان کے ساتھ چاہے انڈیا کے ساتھ لیکن انہوں نے دو چیزوں کا خیال رکھنا تھا کہ اپنی عبادی کا تناسب اگر مسلمان زیادہ ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ لہا کریں اگر ہندو زیادہ ہیں تو وہ ہندوستان کے ساتھ لہا کریں اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ اپنی جغرافی حد کو بھی انہوں نے دیکھنا تھا کہ آپ کی جغرافی جو آپ کا بارڈر ہے وہ کس کے ساتھ ملتا ہے تو انہی لیاستوں میں تھا جی ایک ریاست جمہو کشمیر کی بھی تھی کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور کشمیر کے سرحد بھی پاکستان سے ملتی تھی اس لئے کشمیر کا پاکستان سے الہاق ایک فطری بات تھی مگر کشمیر کے مہاراجہ حری سنگھ نے بارد سے الہاق کا اعلان کر دیا پاکستان کی حمایت کرنے والے تمام مسلمانوں کو قتل عام شروع کر دیا جس پر کشمیری مسلمان نے اعلان جہاد کر دیا پاکستان کے قبائلی مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے مدد کو پہنچ گئے کہ جب یہاں پہ ایسا معاملہ ہوا پھر وہاں پہ جنگ چھیڑ گئی مہاراجہ حری سنگھ دلی باگ گیا تھا اور جا کر انڈیا سے اتحاد کر لیا جب اس نے اتحاد کا اعلان کر دیا تو انڈیا نے اپنی فوج بھی کشمیر میں اتار دی چونکہ مہاراجہ نے جو اعلان کر دیا تھا اب انڈیا جو کہتا تھا اس نے کہا دیکھیں جی اب مہاراجہ نے ہمارے ساتھ الہا کر لیا اب کشمیر ہمارا ہی سابان گیا اب ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں اس نے اپنی فوج کشمیر میں اتار دی تھی کشمیری مسلمان نے مجاہدین سے مل کر گلگت بلتستان اور کچھ علاقہ فتح کر لیا جس کو آج ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں کشمیر کے اپنے مسلمان اور ساتھ جو جو کچھ پاکستان کے جو ساتھ تھا نا کے پی کے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پہلے صوبہ سراد کہتے تھے کبائلی مسلمان جو تھے انہوں نے کبائلی مجاہدین انہوں نے کشمیری مسلمان نے کو مجد کی تھی اور انہوں نے خود ہی جہاد کیا اور کچھ علاقے انہوں نے فتح کر لی تھے انڈیا سے چھڑا لیے تھے ان کو آج ہم ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس وقت پاکستان کے آرمی چیف سے جنرل گریسی تھے نا قائد اعظم کے واضح حکامات تھے کہ جب انڈیا نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دی ہیں تو پاکستان بھی اپنی فوج کو اتار ہے اور وہاں پہ جنگ ہو لیکن جو آرمی چیف تھے پاکستان کے اس وقت جنرل گریسی انہوں نے قائد اعظم کے حکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جب انڈیا فوج کافی مضبوط کنٹرول سنبھال لیا کشمیر میں تب جناب جنرل گریسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہمیں فوجیں مگر آپ کو پتا ہے کہ تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی پاکستان کی جو فوج تھی انہوں نے جا کے کشمیری مجہدین کے ساتھ مل کر انڈیا کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اور یوں یہ جو پاکستان کی پہلی جنگ تھی 1948 کا نام سے جانے جاتی ہے اس جنگ میں جنرل گریسی کی دیر کے باوجود پاکستان آرمی اور کشمیری مسلم نے بارد کے دانت کھٹے کر دیئے اور بارد یہ مسئلہ قومی مجھے اددہ میں لے گیا جب بارد کو پتا چلا کہ ہماری فوج ہار رہی ہے کشکست ہو رہی ہے تو پھر بارد فٹا فٹ پہنچا قومی متعدہ میں اب قومی متعدہ میں چونکہ پاکستان ابھی نیا نیا میمبر بننا تھا پاکستان کو وہاں سے قومی متعدہ سے بھی پریشر آ سکتا تھا اور قومی متعدہ میں جنب یہ قراردت منظور کی گئی کہ کشمیر میں ستسواب رائے کی شرط پر جنگ بند کر دیں اور پاکستان اپنی فوج کو واپس بلا لے اب یہاں پہ یہ نانصافی تھی کہ جب پاکستان کو اپنی فوج واپس بلا لے کو کہا جا رہے تو انڈیا کو بھی کہا جانا چاہئے کہ اپنی فوج واپس بلا لے تو انہوں نے کہا تھا نئی جی پاکستان اپنی فوج واپس بلا لے اور وہاں پہ ہمیں election کروا لیتے ہیں لیکن قادعہ ازم نے اس بات کو قادعہ ازم نے کہا کہ جب دیکھیں انڈیا نے پہلے اپنی فوج وہاں پر اتاری یہ انڈیا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انڈیا کو بھی فوج واپس بلانے کا کہا جائے تو ایسا نہ ہوا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جناب یہ بات جو نمانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جہا ہم یہ قرارداد کو نہیں مانتے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ قائد اعظم ان دنوں میں جی کافی زیادہ علیل بھی تھے اور اپنی جو رائشگاتی نے زیارت بلوچستان میں وہاں پہ جو قائد اعظم کی عام پذیر تھے تو قائد اعظم کی انتہائی جو نا علیل قائد اعظم کو محمد جناب کو زیارت سے پاکستان کے تلال خرافہ کراچی لائے گیا جب کراچی قائد اعظم پہنچے ہیں تو قائد اعظم کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے انتہائی خستہ حال ایمبولنس بیجے گی جس میں کوئی نرس بھی مجود نہ تھی اور ایمبولنس راستے میں ہی خراب ہوگی اور راستے میں جناب خراب ہوگی تو محترمہ فاطمہ جناب جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھی انہوں نے ایمبولنس میں پنکھی وغیرہ جلتی رہی اور دوسری ایمبولنس آنے میں ایک گھنٹہ لگیتے گریبا جو قائد اعظم صاحب واپس آ رہے ہیں تو ایک گھنٹہ تقریبا سڑک بھی انتظار کرتے رہے ہیں ایمبولنس خراب ہوئی پڑی ہے اور قائد اعظم صاحب جو گھر پہنچنے پر ان کے آخری الفاظ کے ساتھ جو جہانے فانی سے کوچھ کر گئے آخری الفاظ ان کے تھے اللہ پاکستان اس کے آگے ان سے واض نہیں نکلی آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان اور اس کے بعد وہ اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے قائد اعظم کی نماز جنازہ لامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی قائد اعظم نے یہ وسیعت کی تھی کہ میری نماز جنازہ لامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں اور قائد اعظم پھر کراچی میں دفن ہو گئے قیدہ ازم کی وفات کے بعد خواجہ نازم الدین کو پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا قیدہ ازم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کے کندوں پر پاکستان کے اہم فیصلوں کا بوجھ آ گیا اس ٹائم دو فیصلے جو لیاقت علی خان کے سامنے دو بڑے فیصلے تھے ایک تو فیصلہ تھا جو قوائمت ادعا کی قراردار تھی جو کشمیر کے والے تھے اور دوسری فیصلہ تھا وہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی ٹھیک ہے جی دونوں فیصلے جو لیاقت علی خان رحمت اللہ علیہ وسلم بڑا جو بوجھ تھا ان کے کندوں پر تو اس کے بعد جو پیدا فیصلہ جو لیاقت علی خان نے کیا انہوں نے جناب قوائمت ادعا کی قشمیر کی قراردار مان لی اور جتنا علاقہ جس کے پاس تھا ادھر ادھر ہی اس کو کنٹرول دے دیا گیا یعنی کہ جتنا علاقہ پاکستان نے فتح کیا ہوا تھا وہ پاکستان کے انڈر اور جتنا انڈیا کے قبضے میں تھا وہ انڈیا کے انڈر اسی کو ہی لائن آف کنٹرول بنا کے ن تو سات سو چیلیس کلومیٹر کی لمبی لائن آف کنٹرول بنا دی گی اور یہ کم جنری انیس سو انچاس کو کشمیر میں جنگ جو بند ہو گئی انہی تینوں میں پاکستان کا آئین بھی تشکیل کرنے کے لیے بارہ مارچ انیس سو انچاس کو جو نب بارہ مارچ انیس سو انچاس کو قراردار مقاصد بھی پیش کر دی گی جو پاکستان کی دستور ساد اسمبلی تھی قراردار مقاصد میں جناب دو دھڑے بن چکے تھے جس کو دائن ترہ اور بائن دھڑے کے نام سے بزار کر جاتا ہے جو اس کو یاد کیا جاتا ہے جی رائٹ اور لیفٹ ٹھیک ہے دائن دھڑا اور بائن دھڑا دائن دھڑا جو تھا پاکستان کا آئین سلامی جبکہ بائن دھڑا پاکستان کا سیکولر آئین بنانے کے حق میں تھا اور فیسا لیاقت علی خان نے کرنا تھا تو چنانچہ لیاقت علی خان نے دائن دھڑے میں اپنا وزن رکھا اور پاکستان کی آئین سال اسمبلی کو اسلامی بنیاد فراہم کر دی گئی ٹھیک ہے جی انیس سو انچاس میں قراردار مقاصد جو تھی وہ آئین بنانے کے لیے جو نہ انہوں نے ایک فریمورک دینا تھا کہ کس طرح کا آئین ہونا چاہیے تو جو دھڑے بن گئے تھے تو لیاقت علی خان نے پھر اسلامی دھڑے میں اپنا ووڈ دیا تھا اور جو نہ پاکستان کا جو آئین بننا تھا وہ پھر اسلامی بننا تھا اب دستود سال اسمبلی نے پاکستان آئین بنانا جو نہ اس پہ کام شروع کر دیا گا ٹھیک ہے جی ساتھ ہی پاکستان کے ایک اور فیصلہ بھی کرنا تھا وہ فیصلہ تھا روحوس اور امریکہ کے جنگ میں کس کا احتحادی بنا جائے لیاقت علی خان کو سویت یونین کے رہنما جوزف ہیری اور امریکی صدر ہیری ٹرو مین دونوں کی طرف سے دعوت تھی ہیری ٹرو مین امریکہ کے صدر تھے اس ٹائم اور جو سویت یونین کے رہنما تھا وہ جوزف ہیری تھے یہ دونوں نے لیاقت علی خان صاحب کو اپنے اپنے دڑے میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی مگر لیاقت علی خان نے ماسکو جو کہ روس کا دارالخلافہ تھا اس کی بجائے واشنگٹن جانے کی دعوت قبول کر لی اور امریکہ کے حمایتی بانے گئے اور جبکہ بھارت نے اس جنگ میں غیر جانب درانہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا بھارت کا فیصلہ اچھا تھا پاکستان پھر جو انا جناب ازاد خارجہ پلیسی کا خواب بھی ٹوٹ گیا اور پاکستان ایک برونی اعلیٰ کار بن گیا پھر چونکہ دیکھیں نا روس اور امریکہ کی جنگ تھی تو دونوں کی جنگ میں پاکستان جو انا امریکہ کا ساتھ ہی بن گیا جو پھر جناب روس پاکستان کے خلاف ہو گیا کافی زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا پاکستان جب تحادی بنیا تو امریکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے تحادی کو جو نا وہ انہوں نے پھر نقصان ہی بن چانا تھا تو علاقہ تلی خان کی دور حکومت بھی کافی انتشار کا شکار رہی جناب میتے جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی مگر نکام رہا اور گرفتار کر لیا گیا جب پاکستان کی طریق میں حکومتوں کا تختہ الٹنے کی پہلی ایک سیاسی کوشش تھی اس نے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیکت علی خان کو سینے میں گولی مار کر ہزاروں لوگوں کے سامنے دن دہارے قتل کر دیا تھا لیکت علی خان کے آخری لفاظت ہے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کرے لیکت علی خان کے قتل کے کیس کو انتہائی گیار سنجیدگی سے چلائے گیا اور آئی تک تحقیقات نہیں ہو سکی یوں پاکستان پر امریکی تحادی ہونے کی سزا شروع ہو گئی جو کہ آج تک جاری ہے لیکت علی خان کے بعد جناب پاکستانی وزیراعظم کے کرسی ایک مزاق بان کر رہ گئی اور مرضی کی کٹ پتلیاں بٹھائی اور اتاری جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکت علی خان کے اشادت کے بعد سترہ اکتوبر انیس سو کانون کو خواجہ نازم الدین کو جبکہ وزیراعظم ایک مفلوج بیورو کریٹ ملک غلام حمد کو گورنل جنرل بنا دیا گیا ملک غلام حمد کی زبان کو فالی تھا اور ان کی گفتگو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی ان کی گفتگو کے ترجمہ کے لیے ایک امریکی سیکٹری تھی جو کہ بتاتی تھی کہ ملک صاحب کیا فرما رہے ہیں یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کا آئین موجود نہیں تھا اور انڈین ایکٹ 1935 کے تحت پاکستان چال رہا تھا گورنل جنرل کے پاس کافی اقتیارات تھے اور ساتھ ہی ساتھ ملکہ برطانیہ بھی پاکستان کی فیصلہ سازی میں حق رکھتی تھی ملک غلام حمد نے 17 اپریال 1935 کو جنرل سکندر مرزا کو برطرف کر دیا اور امریکہ سے پاکستانی صفیر محمد علی بھوگرا کو لاکر پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا گیا سکندر مرزا نے ملکہ برطانیہ سے ملک غلام حمد کی حکم کو کل ادم دینے کی صدا بھی کی مگر ملکہ نے غلام حمد کا حکم جو انا کل ادم کا نصح انکار کر دیا اور ساتھ ہی اس وقت لاہور میں قادیان کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے ملک غلام حمد نے لاہور میں 1953 میں مارشلہ بھی لگا دیا یہ پاکستان کا پہلا مارشلہ تھا 1953 والا اور ساتھ ہی ساتھ مگر بھی پاکستان میں بنگالی زبان کے حمایت کرنے والوں پر گولیاں بھی برسا دیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جب دستور سا اسمبلی پاکستان کائن بڑھنے کے قریب تھی اور اس میں گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کرنے کے سفارشات بھی شامل تھی تو غلامی کے دور کے انڈیا نیکٹ 1935 میں دیئے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ملک غلام حمد نے 1954 کو ازاد وطن کی آئین بناتی ہوئی دستور سا اسمبلی بھی توڑ دی اور ملک غلام حمد نے حاضر سروس آرمی چیف جنرل عیوب خان کو ملک کا وزیر دفاع بھی بنا دیا یہاں پہ وزیر اعظم لکھا ہوئے وزیر اعظم نے یہاں پہ وزیر دفاع آنا تھا ٹھیک اس کو میں کریکٹ کر دوں گا یوں کہ اقتدار کے وعنوں میں فوجی پوٹوں کی گونج بھی سنائی دینا لگی دستور سا اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے ملک غلام کا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ سندھ آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور موقف اپنایا کہ پاکستان نے خود ازاد اور خود مختار ملک ہے اس کی دستور سا اسمبلی غلامی کے دور کی ایکٹ کی تحت نہیں توڑی جا سکتی سندھ آئی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی مگر سپریم کورٹ کے چیف جستر محمد منیر نے سندھ آئی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اور اسمبلی پھر ٹوٹ گی یہ تھا جی پاکستان کیام پاکستان سے لے کر ملک غلام محمد صاحب تک اب نیکس ملک غلام محمد صاحب کا بھی تختہ انشاءاللہ تعالی جنرل یوب خان صاحب اُلٹیں گے اس کے بعد پھر جنرل یوب خان صاحب اُلٹیں گے اس کے بعد پھر جنرل یوب خان صاحب اور جنگ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی سبو میں کل مورنی کے الیکشن میں ساری طریقے پاکستان کور کر کے توزہ تیس تک آپ کو پیش کر دوں گا اس کو آپ نے اس طرح ایک ناول کی طرح یاد کر لیں امید ہے کہ اب آپ کو اس کی سمجھانا شروع ہو جائے گی اسلام علیکم